بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو می چینل آج میں آپ کو ایک اون سے ایک فلاور بنانے کا طریقہ بتانے لگی ہوں اس کی میں یہ نوٹ لگاتی ہوں اس طریقے سے دیکھیں میں دوبارہ سے کرتی ہوں یہ میں نے اس طریقے سے اور یہ یہاں پر اس طریقے سے میں ایک رنگ بنا لیتی ہوں چوٹا سا فلاور بنانے کے لیے یہ ہوپ پر میں نے دھاگہ ڈالا اور یہ اس کو ایسے کیا یہ ہمارا پہلا سٹچ ہم نے اس طریقے سے ٹائٹیا یہ ہمارے دو سائٹ سے ڈبل ہیں میں ایک دھاگے سے کھیت کر اپنا ایک ایرنگ چھوٹا کر دوں گے یہ میں آپ کو اسی طرح دائرہ ون سٹچ سے بنا کے دکھاتی ہوں تھوڑی سی مونٹ کو دھاگہ نہیں ڈالنا تھا مجھے آپ چاہی کوریشیا اس طریقے سے پکڑے چاہ اس طریقے سے وہ آپ کو جو بہتر لگے مکمل دائرہ کر کر آپ کو دکھاتی ہوں بہتی ایدی سا فلاور ہے بہت جلزی بننے والا آپ مختلف کلر کے بنا کر اپنے گھر کی بہت سی چیزیں آپ بنا سکتے ہیں دیکھیں یہ میرا مکمل ہونے کو ہے اور اس کو میں آخری سٹچ کر کر اور یہ دھاگہ کھٹ کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اور یہ میں اس کو یہ والا سٹچ ہم نے پہلے والے سٹچ میں ڈالنا ہے یہ یہاں پر یہ ہم اس طریقے سے اس کو یہاں پر یہ میں اس میں ہک میں سے نکال دیتی ہوں اور آپ کو یہ کھٹ کر دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھیں یہ ہم اس طریقے سے کھٹیں گے یہ ہمارا نیچے کی سائٹ سے ہم نے یہ دھاگہ اپنا کھٹنا ہے اون یہ دیکھیں یہ ہم ٹائٹ سا کر دیں گے اور اب مہرون کلر کا اس کے ساتھ دوسرا کلر ایڈ کریں گے یہ دیکھیں ہم اس طریقے سے اپنا مہرون دھاگہ ایڈ کریں گے سکھے ساتھ اور وائٹ کو ہم ٹائٹ کر لیں گے اور یہ سب سے پہلے ہم تین چین بنائیں گے دیکھیں ہم نے یہ مہرون ایڈ کیا اور اس کو ون ٹو اور یہ تھری تھری بنانے کے بعد ہم نے ہک پر دھاگہ ڈالا ایک دو اور اسی طرح ہم نیچے کی سائٹ جو ہم نے یہ گول تائرہ بنایا ہوا یہ دیکھیں ایسے پھر ہم نے اس کو ایک کو اس طریقے سے بنایا پھر اس کو یعنی کہ دو دو میں ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا پھر ہم نے ایک چین بنائی پھر ون ٹو اور اسی طرح اس کے برابر جو ہمارا یہ گول دائرہ ہے اس کو ہم یہ دیکھیں دو کا ایک دو کا ایک پھر دو کا ایک پھر چین بنائی ایک ایک دو پھر ہم نے اسی میں ہم نے ڈالا دو کا ایک پھر دو کا ایک پھر اسی طرح ہم ایک چین بنائیں گے اسی طرح ہم یہ چار بنائیں پانچ بنائیں ایک دو اور یہ پھر ہم نے سی میں اسی طرح دو کا ایک یہ ہم سارا اپنا فلاور کی پیٹل کمپلیٹ کر لیں گے یہ ہم نے ہم نے تین بنائی ایک اور بنائیں گے دیکھیں اب ہم نے تین چین بنانی ون ون ٹو ٹھری اور یہاں پر ہمارے آخری والی چین میں اس کو ڈالیں گے اور یہاں پر اس طریقے سے اس کو یہ ہماری ایک پیٹل مکمل ہوا دیکھیں اسی طرح ہم یہاں پر پھر تین چین بنائیں گے ون ٹو ٹھری اور پھر ون ٹو اور اسی طرح ہم اپنا دوسری پتی سٹارٹ کریں گے دو کا ایک پھر دو کا ایک پھر دو کا ایک اسی طرح ہماری اور ایک چین بنانی اس نے یہاں پر پھر ایسی بنائیں گے اور مکمل فلاور ہمارا اسی طرح بنتا چلا جائے گا میں آپ کو تھوڑا سا بڑھا کر کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ کتنا پیارا سا بن جائے گا اور دائرہ ہم کھیٹ کر دھاگے کو چھوٹا کر دیں گے یہ دیکھیں آخری ہماری ون ٹو یہ ہماری آخری پتی فلاور کی رہ گئی ہے یہ دو کا ایک دو کا ایک پھر دو کا ایک پھر ہم نے ایک چین بنائی ون ٹو اور یہ اسی طرح ہم نے اس میں اور یہ ہم پھر تین چین بنا کر اپنے فلاور کو کمپلیٹ کریں گے یہ دیکھیں یہاں پر دیکھیں گے یہ دیکھیں گے دیکھیں گے یہاں سے اس کو اچھے سے پکا کرتی ہوں اور نیچے کے گول دائرے کو بھی ٹائٹ کرتی ہوں اور میں یہ وائٹ دھاگہ بھی کٹ کر لیتی ہوں یہ میں نے اس میں ڈال کر پکا سک یہ نیچے کی سائٹ دونوں اور اس کو وائٹ کو میں دوبارہ سے جو ہمارا تھوڑا سا دائرہ بڑا لگتا ہے اس کو اور ٹائٹ کریں گے تو وہ اور چھوٹا ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ ایسے اور اس کو ہم یہاں سے دونوں کو ایک ساتھ اس سے کمپلیٹ کر کے پکا کر کر آپ کو دکھاتے یہ بہت پیارا لگ رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کتنا پیارا سا بن گیا ہے فرینڈ ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا بہت ساری دعاوں کے ساتھ ایک نئی ویڈیو ایک نئے آئیڈیا لے کر پھر آپ کے پاس آئیں گے تب تک کے لئے آپ سے چاہیے چاہیں گے اللہ حفیظ بہت ساری دیکھیں گے